نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ وحمن وحیب من یوت الحکمت فقدوتی آخرن کتیرہ صدق اللہ نماز سفر اور قصر کا بیان ختم ہوا نماز جمعہ کا بیان اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب نماز کے لئے جمعہ کے دن ازان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو خریدو فروف چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو عادت کے مطابق حضرت نے جمعہ کے بیان میں جمعہ پر آیت قرآن پیش کی اب حدیث صحیحین میں ابو حریرہ سے مرویع آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم پچھلے ہیں ہمارے تابع ہیں ان ساری چیزوں میں ایک فضلت یہ بھی ہے کہ اس کو جمعہ جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک روایت ابو حریرہ سے فرماتے ہیں آقای کریم بہتر دن کہ آفتاب نے اس پہ تلو کیا جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی میں جنت میں داخل ہونے کیے گئے اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا اور قیامت جمعہی کے دن قائم ہوگی قیامت جمعہی کو قائم ہوگی ایک حدیث میں حضرت عوث بن عوث سے راوی فرماتے ہیں آقای کریم تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم پیدا کیے گئے اسی میں انتقال کیا اور اسی میں نفخہ یعنی سور پھوکا جائے گا اور اسی میں ساقا یعنی پہلی بار فوکنا آئے اور اسی میں مجھ پہ درود کی قصد کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے لوگوں نے عز کیا رسول اللہ اس وقت حضور پہ ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جب حضور انتقال فرما چکے ہوں گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا لہذا انبیاء کرام اپنے کمروں میں زندہ ہے اور تمہارا درود ہم تک پیش ہوتا ہے جمعہ کے دن اور دنوں کے بنسبت درود کی فضیلت اسی لئے آئی ہے ایک روایت میں فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پہ کسرت کرو درود کی کہ یہ دن مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پہ جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے عز کیا رسول اللہ موت کے بعد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا اللہ کا نبی زندہ ہے روزی دیا جاتا ہے لہذا نبی انتقال کر جائے تو زندہ ہے تو پتا چلا حضور فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد بھی مجھ پہ درود پڑھو کہ میں زندہ ہوں تمہارا درود سنتا ہوں سبحان اللہ ابن ماجہ بے ابو لبابا عبد المندر احمد صحق بن معز سرابی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک عید الازہ عید الفطر سے بھی بڑا ہے حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک عید الازہ عید الفطر سے بڑا ہے اس میں پانچ خسلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم کو پیدا کیا اسی میں زمین پہ انہیں اتارا اسی میں انہیں وفات دی اور اس میں ایک سعاد ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی فرشتہ مقرب وہ آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو اللہ بکبر یہ اس کی فضیلت ہے کہ ہمارے لئے ہفتے کا سردار ہے بلکہ فرمایات اللہ کے نزدیک تو یہ دن عید العزاء عید الفطر سے بھی بڑا ہے تو اس کی کس طرح تعظیم ہو احتمام ہو جمعہ کے دن ایک حدیث میں آقا فرماتا ہے جمعہ میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پا لے اور اس وقت اللہ سے بلائی کا سوال کرے تو اسے ضرور دے گا ایک گھڑی ایسے آتی ہے جمعہ کے دن کہ بندہ سوال کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ دیتا ہے اللہ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے تھوڑا سا وہ وقت ہوتا ہے وہ آیا وہ بندہ سوال کرتا ہے یا سوال کر رہا ہے دعا کر رہا ہے دعا کرتے ہیں دورانی وہ وقت آ گیا تو وہ وقت تھوڑا ہے رائی ہے کہ وہ کون سا وقت ہے اس میں روایتیں بہتیں ان میں دو قوی روایتیں ایک یہ کہ امام کے خطبہ کے لئے بیٹھنے سے ختم تک امام خطبہ کے لئے بیٹھے اور جب تک خطبہ نہ ختم کر دے یہ وقت مستجاب دعا ہے مگر مقتدیوں کو اس میں دعا دل میں کرنی ہے خطبہ کے دوران دعا ہاتھ ہٹھا کر نہیں کر سکتے اس حدیث کو مسلم ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے وہ اپنے والی سے آقا کریم سے روایت کرتے ہیں دوسری روایت ہے کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساتھ آئے جمعہ کی آخری ساتھ ہیں جمعہ کی آخری ساتھ ہیں یعنی جمعہ ختم ہو رہا ہے اثر کے بعد ہے مغرب سے پہلے سورج گروب ہونے سے پہلے ایک روایت میں ابو حریرہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوہی تور کی طرف گیا وہ کہتے ہیں راوی ہیں کہ میں کوہی تور کی طرف گیا اور کعب احبار سے میرا ان کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھ سے توریت کی روایتیں سنی اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دن کی آفتاب نے اس پہ تلو نہ کیا یعنی سورج کبھی اس دن سے بہتر پہ تلو نہ ہوا جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم پیدا کی اسی میں انہیں اترنے کا حکم ہوا اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت ہوگی کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے در سے چیستہ نہ ہو سوہ آدمی وہ جن کے یہیں غافل لیتے ہیں یہیں غفلت میں سوئے رہتے ہیں مگر آقا فرماتے آئے کہ آقا سے بھروائیت کی حضرت ابو ریران جنگل سہرہ اور دشت کے جانور نہیں جمعہ کے دن کی آفتاب نکلنے سے پہلے اللہ کے در اور خوف سے نہ چلاتے ہوں سوائے جن اور انس کے کہ وہ سوئے رہتے ہیں اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شیئی کا سوال کرے وہ اسے دے گا کہ آپ نے کہا سال میں ایسا ایک دن ہے میں نے کہا بلکہ ہر جمعہ میں کعب نے توریت پڑھ کر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صد فرمایا یعنی توریت میں بھی ایسا لکھا تھا توریت میں بھی ایسا لکھا تھا ابو حریہ کہتے ہیں پھر میں نے عبداللہ بن سلام سے ملا چونکہ کعب اہبار یہ بھی یہودیوں کے علم تھے عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے علم تھے بہت ہی آت تھا انہیں توریت اور پھر ایمان لے آئے پھر وہ مومن ہوئے صحابی بنے تو کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن سلام سے ملا اور کعب اہبار کی مجلس اور جمعہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی تھی اس کا ذکر بھی کیا اور یہ کہ کعب نے کہا تھا کہ یہ ہر سال میں ایک دن ہے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ کعب نے غلط تھا میں نے کہا پھر کعب نے توریت پڑھ کر کہا بلکہ وہ سعاتھ ہر جمعہ میں ہے کہا کعب نے سچ کہا پھر عبداللہ بن سلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کونسی سعاتھ ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو کہا جمعہ کے دن کی پیچھلی سعاتھ ہے یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو آقا فرما رہے ہیں وہیں توریت میں بھی لکھا ہے وہ بھی پچھلی سعاتھ میں نے کہا پچھلی سعاتھ کیسے ہو سکتی ہے حضور نے تو فرمایا ہے مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے اور نماز کا وقت نہیں عبداللہ بن سلام نے کہا یہ حضور علیہ السلام تو تسلیم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ بھی نماز میں ہے حضور نے فرمایا کہ نماز میں بندہ اس سعاتھ کو پا لے تو جو دعا کرے قبول ہو تو بھی نماز میں کیا دعا کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور نے تو فرمایا ہے کہ نماز میں ہے تو پھر آخری سعاتھ میں نماز کم سی ہے آخری میں تو کوئی نماز ہے نہیں آخر میں کوئی نماز نہیں ہے تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضور نے نماز کا ذکر کیا ہے یہ نہیں ذکر کیا کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں ہو وہ بھی نماز میں ہے تو اگر کوئی اثر سے لے کر مغرب تک مغرب کی نماز کے انتظار میں ہے تو وہ بھی نماز میں ہے تو جمعہ کی پچھلی سعاتھ بھی پا رہا ہے وہ نماز میں بھی ہے تو نماز تو کوئی اثر سے اگر مغرب کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو وہ نماز میں نا حدیث شریف میں آیا ہے نماز کا انتظار بھی نماز ہے تو ایک تطبیق بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام دیکھی اللہ بکبر زمانوں تک توریر پڑتے رہی ابھی اسلام لے آئے ہیں مگر اللہ نے کیسی قدرت دے دی کہ یہاں ایمان لے آئے ہیں زیادہ وقت نہیں گزرا اور حدیث مصطفیٰ میں تطبیق ہو رہی آئے ہیں کتنا بہتری جو ہے واضح بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے نماز میں یہ نہیں فرمایا نماز کونسی ہو لہذا بندہ جب انتظار یہ نماز میں ہوتا ہے تو نماز میں ہے اور آخری سعات کا ذکر یہ توریت وغیرہ میں بھی لکھائے کہ آخری سعات حضور نے بھی فرمایا لہذا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کے دن آخری سعات میں یعنی مغرب کے بعد بھی اے اثر کے بعد بھی مغرب کے انتظار میں ہے تو بندہ نماز میں ہے اور آخری سعات میں بھی یہ دعا کرے دعا قبول ہوگی تو یہ تو نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے میں نے کہاں فرمایا تو ہے کہاں تو یہی تو ہے یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے اب وہ رہے کہ ہاں آئیں تو ہے یہی ہے اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں آقا کریم جمعہ کے دن جس سعات کی خواہش کی جاتی ہے اسے اثر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو یعنی جو یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آئے کہ دعا قبول ہوتی ہے تو ایک حدیث میں اس کا ذکر اس نے فرمایا اثر کے بعد سے مغریب کے آفتاب غروب ہونے سے پہلے اس میں تلاش کرو یعنی یہی وقت آئے اس میں جب دعا میں لہو کوئی ایک سعات اسی میں آتی ہے جو دعا قبول کر دے تو مغریب اثر سے لے کہ مغریب تک بیٹھے اس لئے ہمارے بدرگوں کا طریقہ تھا کہ اثر کے بعد مسجد سے نہیں نکلتے تھے صوفی آدھرہ اثر کے بعد مسجد سے نہیں نکلتے تھے مغریب بعد ہی نکلتے تھے گوست پاک کے معاملات میں بھی یہ پڑا ہے اثر کے بعد وسی جگہ بیٹھے دیتے تھے مغریب بھی پڑتے اس کے بعد نکلتے تھے ایک حدیث انس بن مالک سے فرماتے ہیں آقای کریم اللہ تبارک و تعالی کسی مسلمان کو جمعہ کے دن جمعہ کے دن بے مغفرت کے نہیں چھوڑے گا بگر مغفرت کے جمعہ کے دن اللہ نہیں چھوڑے گا ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے چھلاک آزاد نہ کرتا ہو جن پہ جہنم واجب ہو گیا ہو ہر جمعہ جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہوئی بھئی جمعہ کی ہم تو سمجھتے ہیں اس ابناد ہو کے آئے نماز پڑھ لیے چلے گئے جمعہ کے دن ہیں گھر پہ گوشت وغیرہ مٹن بنا لیا کھا لیا اللہ ایک روایت معاقہ فرماتے ہیں جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھ دے گا اللہ اسے فتنے قبر سے محفوظ رکھے گا نجات دے گا ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہادت کی شہیدوں کی مہر لگی ہوگی اس طرح آئے گا کہ اس پر شہادت کی مہر لگی ہوگی یعنی جمعہ کے دن بھی سال کرنے والا قیامت کے دن شہیدوں کی لشٹ میں ہوگا جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن مرے اس کے لئے شہید کا عجر لکھ دیا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا عطا سے عمر بھی آقا فرما تے جو مسلمان مر دیا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لئے گواہی دیں گے یا مہر ہو گئی اس بات کی کہ مولا یہ جمعہ کے دن مرا ہے اس کا نام مہر یعنی شہیدوں کی لشٹ میں درج ہے وہ لوگ گواہی دیں گے اللہ ایک حدیث میں انس بن مالک راوی فرماتے جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے اس کی رات روشن ہے صوفیہ اکرام شب جمعہ کو جاگتے تھے پوری پوری رات دروش شریف کے کسرت کرتے تھے اور جو ہر جمعہ رات شب جمعہ میں مطلب درو دے تاج پڑتا ہے سو مرتبہ کہیں پانچ سو مرتبہ فرمایا ہے مگر چونکہ لمبا ہوگا ہے پانچ سو مرتبہ تو بعض عاملین کہتے ہیں کہ سو مرتبہ ہی اگر ہر جمعہ رات کو درو دے تاج پڑھنے کی عادت ڈال لے موت سے پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ضرور دیکھے گا ترمیزی میں ایک حدیث ابن عباس سے انہوں نے یہ آیت پڑھی آج میں نے تمہارا دن کامل کر دیا اے محبوب اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو پسند فرمایا ان کی شدمت میں ایک یہودی حاضر تھا اس نے کہا یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے یہ حجت الودا کی موقع بھی اتری ہے میں پورا واقعہ ذکر کر چکا حجت الودا کی موقع بھی آئیت اتری اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا تمغا دیا اے محبوب آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا واتممت علیکم نعمتی تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ورغیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا تو حضرت عبداللہ بن عباد کی خدمت میں یہودی حاضر تھا اس نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ اترتی ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے ہیں جس دن آیت اترتی حضرت عبداللہ بن عباد نے فرمایا یہ آیت تو ہم ہمارے پیغمبر پہ اتری اور یہ آیت دو عیدوں کے درمیان اتری جمعہ بھی ہے عرفہ کا دن بھی ہے جمعہ کا دن بھی عید ہے عرفہ کا دن بھی عید ہے یعنی ہمیں اس دن کو عید منانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جس دن ہی آئے تو تاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ کا دن بھی تھا یوم عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید ہے اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور نبی زلی جاتی اور حضرت عبداللہ بن عباد پھر اپنا عشق بیان کرتے ہیں اسی تناظر میں انہوں نے ایک شیر کہا تھا عیدن وعیدن وعیدن سرنا مجتمعہ یوم الجمعہ یوم العرفہ ووجہ الحبیب کہ سن میرے لئے تو تین ہی دیتی صحابہ کے لئے تین ہی دیتی کیا کہ جس دن یہ آئے تو تری عیدن وعیدن وعیدن سرنا مجتمعہ ایک عید دو عید تین عید یہ سب تین عیدیں جمع ہو گئے کونسی کا یوم جمعہ بھی ہے یوم عرفات بھی ہے اور جس دن ہی آئے تو تری ہے ہم لوگ مصطفیٰ جان رحمت کو عرفہ میں دیکھ رہے ہیں حضور کا چہرہ بھی غلاموں کی عید ہے یوم الجمعہ یوم العرفہ ووجہ الحبیب یہ تین عیدیں ہیں سبحان اللہ تو یہ جمعہ کی فضیلت دیکھیں اب آگے ذکر آ رہا ہے فضائلِ نمازِ جمعہ یہ جمعہ کی فضیلت تھی دن کی فضیلت تھی اب آگے بیان آ رہا ہے جمعہ کی نماز کی فضیلت انشاءاللہ آئندہ کے درسمِ الفاتحہ آ رہا ہے موسیقی